اسلام علیکم بیورز میں ہوں ستارہ نایا اور بلکم ٹو می جینل مادرز گائیڈ آج کی ویڈیو سٹل برد کے بارے میں ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک بہت خوبصورت سفر میں ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نواز رہے ہوتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتی ہیں کہ آپ حاملہ ہیں یا آپ پریگنٹ ہیں تو ایک دم سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پیدائش کی ٹائم ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بچہ پیدائش کی ٹائم مردہ ہوتا ہے تو یہ ساری قسمیں سٹل برد کہلاتی ہیں اگر آپ کی پریگنٹسی کو بیس ہفتے گزر چکے ہوں تو اس کے بعد جب بھی آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو سٹل برد کہا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ بیس ہفتوں سے چھوٹا ہے تو اس کو پھر سٹل برد نہیں کہتے بلکہ اس کو مسکریج کہتے ہیں سٹل برد کو آگے سے کچھ کلاسز میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کی کچھ قسمیں ہیں جسے کہ لیٹ، ارلی اور ٹرم جو ارلی سٹل برد ہوتا ہے وہ 20 سے 27 ہفتے کے بیچ بیچ میں ہوتا ہے جو لیٹ سٹل برد ہوتا ہے وہ 28 سے 36 ہفتے کے بیچ میں ہوتا ہے اور جو ٹرم سٹل برد ہے وہ 37 اور اس سے زیادہ ہفتے گزرنے کے بعد ہوتا ہے عورتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس کے چانسز ہوتے ہیں یا اس کا ریشو کیا ہے تو 175 برد میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو سٹل برد کی ورسے نہیں رہتا دنیا میں یعنی کہ اگر انتاظہ لگایا جائے تو ہر سال یونیٹری سٹیٹ میں اکیس ہزار بچے سٹل بورن ہوتے ہیں اور اتنے ہی نمبر کے بچے ایک سال کی زندگی صرف پاپ آتے ہیں سائنس کی ترقی کے باوجود ٹرم اور لیٹ سٹل برد پر کنٹرول پا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ارلی سٹل برد ہے وہ ابھی تک اس کی ریشو تقریباً اتنی ہی ہے اب آپ کو پتا کیسے چلی کہ سٹل برد ہو چکا ہے یا آپ کو ہو رہا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی عورت کے ساتھ یہ ہو لیکن نالج تو نالج ہے آپ کو ہونی چاہیے بچے کی حرکت کا روک جانا یعنی کہ آپ کو اس کی کیکس فکرہ محسوس نہ ہو آپ کو سپورٹنگ اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے سٹیتوسکوپ میں یا ڈوپلر میں بچے کی ہارٹ بیٹ سنائی نہ دے الٹرس ٹاؤن میں بچے کی نہ تو حرکت دکھائی دے نہ ہی اس کی ہارٹ بیٹ دکھائی دے اور نہ ہی اس کی گروس ہوتی نظر آئے تو یہ ساری چیزیں سٹل برد کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اب اس کے بہت سے قوزز ہوتی ہیں ہمیں تقریباً سترہ اٹھارہ قوزز آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے ہیں جو سب سے پہلا قوز ہوتا ہے وہ پلیس سنٹا یا امبریکل کوڈ کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا بچہ یوٹریس کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو وہ پلیس سنٹا کے ذریعے ہوتا ہے اور پلیس سنٹا ہی وہ جیس ہوتی ہے جس کے درہو بچے کو خون آکسیجن اور نیوٹرنٹس کی سپلائے ہوتی ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو بچہ سروائف نہیں کر پاتا اور سٹل برد ہو جاتی ہے سیکنڈ کوز اس کا پٹیک لیمپ سے آ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو حمل کے دوران بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جائے اور آپ کو سوائرنگ ہو جائے جس کی وجہ سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا جو بچے کا پلیس سنٹا ہے وہ ایک دم سے پھٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا یا اس میں کوئی ایسی پرابلم آجے جس کی وجہ سے بچہ نہیں سروائف کر پائے گا ایک اور کوز ہوتا ہے لیوپس اگر آپ کو لیوپس کا مسئلہ ہے تو یہ بھی بچے کی سل برد کا ریزن بنتا ہے ایک ریزن ہوتا ہے یعنی کہ اگر تو آپ کو کوئی ہیموفیلیا ڈائپ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلیڈ جو ہے وہ کلوٹ نہیں ٹھیک سے کر پاتا تو اس کی وجہ سے آپ کا مسکیریج بھی ہو جاتا ہے اور آپ کا سل برد بھی ہو جاتا ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ کیسی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی ایسی بیماریاں تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ نہ رہ پائے جیسے کہ ڈائیابوٹیز ہارٹ کا مسئلہ تھائیرائیڈ کا مسئلہ اور کچھ وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ویرس سے بچہ سروائیو نہیں کر پاتا اس کے علاوہ لائف سٹائل بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ ڈرنکنگ کرتی ہیں یا آپ سموکر ہیں تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ آپ اپنے بچے کی جان کی خود دشمن ہے اکثر ماں جو سموکنگ کرتی ہیں اور ڈرنک کرتی ہیں ان کے بچے سروائیو نہیں کر پاتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان میں ڈیس آرڈرز پائے جاتے ہیں برٹ ڈیفیکس کچھ بچوں میں پیدائشی کچھ کمیاں ہوتی ہیں جو کہ تقریباً پچیس پرسنٹ سٹل برٹ جتنی ہوتی ہیں ان میں سے ایسے بچے ہوتی ہیں جن میں پیدائشی کچھ خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ نہیں رہ پاتا اور اس کا جب تک آپ بچے کا بغور معاینہ نہ کر لیں اور اس کی اٹاپسی نہ کر لیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کی وجہ کیا ہوئی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے انفیکشن اگر آپ کو چوبیس سے ستائیسویں ہفتے کی بیچ میں کوئی ایسا انفیکشن ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو گروپ بی بیکٹیریا کا سٹریپٹو کوکس ای کولی کلیپسیلیا انٹرو کوکس ہیموفیلیس انفلوانزا کلیمائڈیا مائیکو پلازما اور یوریو پلازما اس طرح کی کوئی جمز آ گئے ہیں آپ کے جسے میں اس کا انفیکشن ہے ان میں روبیلا فلو بھی شامل ہیں ہرپیس لائم ڈیزیز اور ملیریا بھی انی بیماریوں میں شامل ہیں تو چوبیس سے ستائیسویں ہفتے میں اگر آپ کو اس قسم کی کسی وائرس یا بیکٹیریا کا اٹیک ہوتا ہے تو اکثر یہ بچے کی جان کے دشمن ثابت ہوتے ہیں ٹراؤما اگر آپ کو کوئی اگدم سے کار ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپ کو کوئی اگدم سے صدمہ لگے یا اگدم آپ کو کوئی ایسی موت کی یا کوئی اس قسم کی خبر ملے تو بھی آپ کا سٹل برت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر ایک پرابلم ہوتی ہے آئی سی پی جس کو انٹرا ہیپیٹک کولیو سٹیٹس آف ریگننسی بھی کہا جاتا ہے اس میں لیور کا ڈیس آرڈر ہوتا ہے جس کی ورس سے بہت زیادہ خارش محسوس ہوتی ہے اور یہ جو پرابلم جن کو ہو جاتی ہیں ان کا بچہ بھی نہیں رہ پاتا پھر اگر کچھ لیبر کے ٹائم کامپلیکیشنز ہو جائیں جیسے کہ پری ٹرم لیبر ہے اور اس ٹائم اگر آپ کا بچہ سنگل نہیں ہے مطلب کی ٹوینز ہے یہ ٹرپلٹ ہیں یا پلیسینٹس ٹھیک سے سیپرٹ نہیں ہوا یا ابراپٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کی مختلف قوزز ہو سکتی ہیں لیبر کے ٹائم جو آپ کے بچے کی ریت کا سبب بن سکتی ہیں ایک آز ملٹیپل برڈز ہوتا ہے کیونکہ سنگل بچے کی پریگننسی آسان ہوتی ہے اگر آپ کی وام میں جگہ کم ہے وام ویک ہے اور اس میں ٹوینز ہیں ٹرپلٹس ہیں یا اس سے بھی زیادہ بچے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ سارے بچے سروائیو کر سکیں کئی دفعہ کچھ بچے سروائیو کر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے یا نہیں بھی کر پاتے اس کے بعد کچھ یہ بھی چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کو پچھلی پریگننسی میں کوئی کامپلیکیشن تو نہیں ہوئی تھی جیسے کہ کوئی آپ کا وقت سے پہلے بچہ تو نہیں ہو گیا تھا یا آپ کو بہت زیادہ پری کلیم سے تو نہیں ہو گیا تھا یا آپ کے بچے کی گروت ایک دم سے رکھ تو نہیں گئی تھی تو یہ بہت سے کاؤزز ہوتے ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک چیز یہ کہ آپ کا پہلے سٹل برث کے پرابلم تو نہیں ہے یا آپ کا پہلے مسکیریش تو نہیں ہوا تو یہ ہسٹری بھی ضروری ہوتی ہے ہسٹری کاؤنٹ کرتی ہے آپ کے کاؤزز میں ایک کاؤز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پریگننسی 35 سالوں کے بعد ہوئی ہے تو اس میں بھی جو امریکن کالیج ہے آپسٹریشنز اور گائنیکالوجسٹ کا تو ان کی سٹریز نے بتایا ہے کہ زیادہ تر ان عورتوں کے بچے سٹل برث ہوتے ہیں جن کی عمر 35 یوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بچے کا جو کروموسومل کنڈیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کے بعد اگر آپ کے پاس سوشل سپورٹ کم ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہیلپرز کم ہیں یا آپ کو فائننشل پرابلمز ہیں اور آپ ان چیزوں سے اکیلے جوج رہی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے بچے کی اور آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں اکیلے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں خاص طور پر اس میں میاں بیوی کا ریلیشن بہت شامل ہے اگر میاں کی طرف سے آپ کو ٹینشنز مل رہی ہوں تو بھی آپ کے بچے کی سٹل برث ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ایک اور کاؤز ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہوتا وہ یہ ہے کہ جو کالی نسل کی عورتیں ہوتی ہیں ان کا مسکیریج یا ان کا سٹل برث زیادہ ہوتا ہے اور جو گوری مائے ہیں جیسے کہ امریکن وغیرہ تو ان کے چانسز نسبتاً کم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی کالی عورتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا ہوتا ہے لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں کہ کن کے بچے زیادہ سروائف کر سکے ہیں اور کن کے زیادہ نہیں کر پائے تو اس کمپیریزن میں کالی ماں کے بچے زیادہ تر سٹل برث سے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو میں نے سٹل برث سے مطلق وہ تمام انفرمیشن دی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اللہ آپ کے اوپر کبھی بھی یہ وقت نہ لائے اللہ پاک آپ کو صحت مند درستی کے ساتھ آپ کا حمل پورا کرائے لیکن بہرحال یہ پرابلمز دنیا میں موجود ہیں آپ کی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو سکتی ہے یا کسی اور دوست کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس یہ انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے اس انفرمیشن کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں میں اویرنس ہو کے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھتے اللہ حافظ